بڑے ماستو لگ رہے ہو شورٹ شورٹ ہے یہ دیکھو آپ کافی زیادہ ڈیزل ادھر سے لیگ کر رہی ہے زیادہ بریک دینے کے بعد گاڑی کی بھیل جو ہوتے وہ ہیٹ ہو جاتے اس کے بعد گاڑی کا بریک نہیں لگتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے خوش ہوں گے تو آج ہمارا بلا گر سے شٹارٹ ہو رہا ہے ہماری لوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی سوری میں نے ولاگ نہیں بنا پائے کیونکہ میں خود گھر پہ ہی تھا جنیت بھائی کو بیجا تھا گاڑی لوڈ کرنے یہ ہی پاس میں گاڑی لوڈ کرنی تھی بس ان کا ہو گیا لوڈ ابھی دازڈپ پہ رہ گئے تو میں ابھی تیار ہو گیا بس نہ آیا ادھر سے گھر میں کپڑے اٹھا کے نکلیں گے تو ابھی آنے تو جنیت بھائی کو پھر ہم ملیں گے ایک نئی ولاگ کی شروعات کریں گے ایک نئی ٹریپ کی شروعات کریں گے آپ سب کے ساتھ آنے لگائز کیامار نکل گئے کیامار کا لوڈ ہے لکھنو کا یہ بھی آج ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جنیت سے سامہ لیتے ہیں یہ دکان ہے ہماری ابھی میں اس کو تھوڑا ساتھ جاؤں گا نا یہ آری پورو میں ڈرتا ہے اب اس کو میں ساتھ جاؤں گا وہ آگے تک بھائی جا رہے ہو چلے جا ہو یہ باری کھولو نا آج آپ نے نئی شرٹ لگائی ہے باری کھولو نا کیا نام ہے آپ کا بڑے مستو لگ رہے ہو شرٹ شرٹ ہاں تو پہلا چکر ہمارا انشاءاللہ میرا تو دوسرا ہے پکے لنکھنو والے پھر سے آ رہے ہیں اشفاق بھائی آپ کہاں ویڈ کرو بچرو میں بولسو میں رکو میں بھی آ رہا 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 جنیور میں لاش بھر چاہے پی رہے ہیں آپ اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سے آتے ٹائم پھر ساتھ ہوگا پھر ملیں گے ابھی کچھ دن کی بریک ہے کام کام ہے کام ضروری کرنا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے آدھے سے زیادہ بچ پر نکالا ہوگا آدھے سے زیادہ بچ پر مطلب جب سکر ٹائم پہ تھے تو اس ٹائم پہ ہم صبح یہاں صبح بھی یہی پہ چاہ بھی تھے اور سکر سے آنے کے بعد بھی اور جب بانک بھی کرتے تھے اور آپ تو چینج ہوا ہے تب ایسا نہیں تھا بہت مزا آتا تھا یہاں پہ اور آج پھر سے یہی کم سے کم بہت سال کے بعد میں آج یہاں پہ چاہ بھی نہیں آیا لوکل میں ہوتل زیادہ ہے تو یہاں اتنی دورہ باتیں نہیں پہلی یہ تھا تو بھائی جنیل بھائی نے پیچے سے مست پیک دیا گاڑی کو بھائی جنیل بھائی نے پیچے سے مست پیک دیا گاڑی کو پاک پاک بانے مسال تو یہ گاڑی آ گئی اپنی پاپ پہ بس یہاں سے نکلنے کی تیاری ہے تو یہ تیلڈ آ رہے ہیں ریفک بھائی کیسے ہوا آسل پچھو بھائی شوئی اپنے ریفک بھائی ہے ایچینیت بھائی ہے تو بس یہاں ٹینکی پھول کر کے یہ نکلیں کہ بھائی یہ ٹیئر آج لائے پورے نئے خرچہ ہی خرچہ ہو گیا دونوں سیڈ کے ٹیئر تھے ہی نہیں کیونکہ اب سیزن ہے تو سیزن میں گاڑی کے ٹیئر اوکے ہونے چاہیے چلو شکریہ اللہ کا آپ تو میرے سارے ٹیئر اوکی ہی ہو گئے یہ دو ٹیئر لائے اندر گاڑی میں لیکے جوی کیسے ہی وہ ساری باندھ کی تو فائنیلی گائز کرتے آپ نے رائیڈ سٹارٹ بسم اللہ تو فاس نکل گئے ہم گھر سے ٹیئر ویڈ ڈال کے سارا ابھی پورے رات چلنا ہے ابھی پورے رات کا بلاگ بنے کا بھاگے پورا سپورٹ دکھاتے رہے تو آپ سب بائیوں کی اتنی پیاری کومنٹ دیکھے نا اللہ کی قسم مطلب مجھے یہ بھی نہیں سمجھا تم میں اتنا کابیل بھی ہوں یا نہیں ہوں جتنا پیار آپ سب بائی لوگ دے رہے ہیں جتے پیاری کومنٹ کرتے ہو کوئی ایک کومنٹ بھی نگیٹو نہیں ہوں اتنی پیاری پیاری کومنٹ نا اللہ کی قسم میں وہ کوئی پوسٹ نہیں ہوں گا وہ کوئی گ decreased میں کوئی پوسٹ نہیں ہوگا جس میں ہم میں کومنٹ نہیں ok مجھے خود بہت زیادہ مزا آتا ہے ایسی پیاری کونٹ پڑھنے کا ہاں کچھ تو ہے ہمیں فیم نہیں چاہیے ہمیں بس پیار چاہیے جو آپ سب لب دے رہے بس اپنا پیار ایسی ہی دکھاتے رہو ویو میرے کو ہزاری آئے میرے کو کوبولے لیکن جو پیار آپ آئے لوگ دکھا رہے ہو نا بسے پرقرار رکھنا بھاگے کہیں پہ کچھ گلت بھی لگے تو بولا کرو بھائی کی حسیٰ سے یہاں پہ غلط کرو ہے اپنی سجیشن جو بھی ہے وہ دیاتر ہو تو بس ابھی یہ جنید بھائی وہ وہاں پہ بارتند ہو رہا ہے جنید بھائی جنید بھائی ہیلو کرو ہیلو کرو یہ جنید بھائی بارتند ہو رہا ہے کیونکہ کانٹیکٹر کو کانٹیکٹر ٹائم پہ اتنے کام ہوتے ہیں کیا یہ سب کرنا پڑتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہو دی زور زبرتشی میں نے خود کیا ہے میں نے ڈیٹھ سال یہ سب کیا ہے یہاں سے سیزن بھرپور تیار ہے وہ اپنے فاجل بھائی ہے یہ بھی اپنے بھائی تھے پہلے مجھے یہیں سے لوڑ کرنا تھا وہ فاجل بھائی ہے اور یہ یہاں سے ہماری زمین ہے آگے بھی بگیچے ہیں آج کافی ادھر نا سیزن کے ٹائم پہ کافی زیادہ رونک ہوتی ہے یہاں سے بھرا بھرا سا لگتا ہے یہ دیکھو یہ جو سیزن ہے یہ گر کے آتے ہیں مطلب جو پیڑوں سے گرتے ہیں ان کو الگ ریٹ میں بھیجے جاتے ہیں اور یہ وہی سیزن ہوتے ہیں ابھی ہم نکلتے ہیں ابھی آگے ملتے ہیں آپ کو یہ آپ نے بھائی ہے جیسا کہ میں نے بولا مجھے پہلے اسی کے پاس لوڑ کرنا ہے فاجل بھائی کے پاس لیکن چلو کسمت میں نہیں تھا اگلے چکر تو ہے ہاں میں فاجل بھائی اور ٹینشا مات لو آج ڈیفنیٹلی انی ہاو آج چلو تو چلتے ہیں آپ نے سامر کو شروع کرتے ہیں اپنے کشمیر کو بھائی کرتے ہیں اب اس کو چھوڑ کے جانے کا معنی نہیں کرتا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ادھر بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے سویزن کے ٹائم پہ نے یہ تین چار مہینے پہلے 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 جب میں گاڑی نے پہلے آپ سیپ چک کرو گا اس کشمیر میں آج کے سیپ بڑے پیارے سیپ ہے یہ دیکھو یہاں پہ بھی یہاں پہ نا ہر جگہ پہ حال موسٹ یہ سب لگے رہتے ہیں ابھی ہم نکل گئے گھر سے تو ماننا عجیب سا تھا نہیں نہیں کر رہا تھا تو میں نے جنی کو بولا تھوڑا آگے تک ساتھ آؤ دونوں بھائی جائیں گے بات کرتے کرتے تو جنید بھائی بھائی گلا رہا ہے جنی کی اب ہم جنی اور میں ساتھ آئے کیونکہ اس کے ساتھ سے نا ہمیشہ میرے کو پہلے سے ہی تھا کہ پھر کسی چیز کی کمی نہیں لگتی پھر تو میں خوشی خوشی جاؤں گا جہاں بھی مارزی ہو جب یہ ساتھ ہوتا ہے جب ہم پہنچ گئے بائی پاس پہ جا رہے ہیں کانٹینیو تو باگی گاڑی میں بھی دیکھیں اس میں تھوڑی سی دکت ہی ٹیمپیچر کی اور تیل کی تو تیل کے لیے میرے پاس ایک ایک اوپشن ہے اس کی نوز لے کر چیز کر رہے ہیں بس اللہ کریں کہ کام ہو گیا ہو ہم دونوں گاڑییں چیک کریں گے کس کو کتنا دیل جائے گا یہ ٹانل پہ تو یہ ٹانل اشفاق بھائی بھی پہنچ گئے یہ آگے ویٹ کر رہے تھے پیشے پیشے کام کیا گاڑی کا تو مستری نیچے سے ڈیزل فیلٹر کا بدنی ناٹل لکھا ہے کیا رکھا یہ دیکھو آپ یہ کافی زیادہ ڈیزل ایدر سے لیے کر رہی ہے ابھی چیک کریں گے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں دیکھوں گا کیونکہ ڈیزل کا مسئلہ بہت ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے اس سے پہلے یہی کریں گے تو یہ بھی یہاں پہ اسے بھی آپ کو ملائیں گے بھائی کیسے ہو بھائی بھائی ہی سے بھائی ہاں گا گھر میں اشفاق بھائی کیسے ہو وہ میں بنا ہوں گا آپ کے اٹینشن اور باقی سب اشے سے ہو تو بس ابھی دونوں اور سب سے بڑی بار پچھلے سال بھی ہم ساتھ گئے یاد ہے آپ کو تب بھی ہائٹ تھی مجھے تب بھی ہائٹ نہیں تھی پہلا پچھلے سال کا بھی پہلا ٹریپ ایسا ہی ہم دونوں بلکل ساتھ نکلے اچانک سے اس کا ایک جگہ لوڑ ہوا میرا ایک جگہ لوڑ ہوا تو باقی چلو ابھی گھاڑی کا دیکھتے ہیں تو گائز ابھی یہ دیکھو یہاں پہ نا یہ ڈیزل لیک ہو رہا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ کل مستری نے صفائی کی تھی تو شاید وہی ڈیزل یہاں پہ ہے ابھی یہ دیرے دیرے گر رہا ہے یا تو پرابلم اس چیز میں ہو سکتی ہے یا تو یہ نٹ دو ہوتے اس کے دن میں برابلم ہو تاں باقی دیکھو باقی پورا یہ ادھر سے تو نہیں تھا ابھی اس کو ڈیزل سا نا سرویز بیکارنی ہے جنیت بھائی چاہ بھی نکالو ابھی دیکھ سکتے ہیں بھائی جمعہ سے ابھی دکھیں گا یہاں پہ دائیپ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آج ہی توڑا دائیپ کیا ہے آج ہی توڑا ہے آج ہی توڑا سکتے ہیں ابھی اس کو تھوڑا دائپ کرنے کے بعد مجھے لگی پرک بھائی آج گاڑی کا کام بھی کیا تو زیادہ ہی آرام سے چلنا پڑے گا اور ڈیزل میں یہاں پڑے گا پڑے گا آپ جانا پڑے گای آگے پڑے گا ٹھیک ہے تو رکھے بھی ہم پہنچ گے شیئر بی بی کی اترائی پہ ہمvey آپ کو یہی دیکھیں گے آپ کو یہی دیکھیں گے کہ زیادہ تر اسی ایکسٹنٹ ہوتے ہیں یہ ایکسٹنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ایکسٹنٹ ہوتے ہیں اس کا میرے ریزن یہ ہے کہ یہ اترائی بہت پیشے سے مطلب آنیل سے یہ اترائی ہے تو زیادہ بریک دینے کے بعد گاڑی کی بھیل جو ہوتے وہ ہیٹ ہو جاتے اس کے بعد گاڑی کا بریک نہیں لگتا ہے وہ سب سے مین دکت کی بات ہوتی ہے اس لیے اگر ایکسٹ پہ اگر ایک گیا ڈاؤن کر کے بڑے آرام سے اتریں گے زیادہ زیادہ ٹائم زیادہ لگے گا اور کچھ نہیں کیونکہ جہاں پہ بہت زیادہ بریک دینی پڑتی ہے جب ایکسٹ لگا کے ہوتا ہے اور کام دینی پڑتی ہے ابھی اگر میں اور گیا ڈاؤن کروں گا یہاں دیکھنا ابھی میں بریک پہ بہری نہیں لگا ہوں گا کیونکہ آپ گاڑی کنٹرول ایکسٹ کے کنٹرول میں تو ابھی آگے چلتے ہیں آگے پہلیں گے آپ کو سو فائنیلی گائز ابھی ہم پہنچے کارولپل کے پاس کیونکہ یہاں پہ وہ وہاں پہ چشمہ ہے اور اس کا پانی بہت زیادہ اچھا ہے تو ابھی میں نے بیجا جنیت بھائی کو پانی لانے ابھی اسپک بھائی کا بھی ویٹ کریں گے اسپک بھائی کو ہائٹ ہے مجھے ہائٹ نہیں تھی اس کے بعد دیکھیں گے کھانا کہاں کھائیں گے کافی لیٹ بھی ہوا دس بچ گئے دیکھو روڑ بلکل خالی ہے سو فائنیلی گائز نکل گئے ہم ناسری ٹانل سے باہر تو ابھی ہم پہنچے چنینی بس ابھی پیچھے اسپک بھائی کا ویٹ کریں گے یہاں پہ آگے تو یہاں پہ کھانا کھائیں گے لیٹ کافی زیادہ ہوا رات کے بارہ بچ گئے سو گائز ابھی ہم پہنچے سرمولی تو بس کریں گے اسپک بھائی کا ویٹ پھر کھائیں گے کھانا سرمولی میں رات کو مست ہوا آتے ہیں بان کرتا ہی تر ہی سو جائے لیکن کیا کریں چلنا ہے گاڑی کو کچھ پیسے بچیں گے تو بس اسی سیزن میں بچیں گے اسی سیزن میں محنت کرنا پڑتا ہے باگے ٹائم تو پانچ پانچ دن چھے چھے دن روکنا پڑتا ہے اور باگے آپ سب دعا کرنا یہ سیزن اچھے نکلے صحیح سلامت نکلے تو بس آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ یہ والا سیزن اچھے نکالیں گے کیونکہ یہ سیزن ہے محنت کرنے کا تو پورا محنت کریں گے اس سیزن میں آگے 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 شفاق بھائی کھانا کھائیں گے بازل بھائی صفیح카 کی صعیح و agat اب ترا کو نظر میں کے آ서 لکھانا corporate مستوئی ہمارے والے پاڑ گی بہت زیادہ کچھ ، کچھ، کھانا ہم نے کھا لیا بس آخر جانے آنے واہ سے تو ابھی ہماری رائے رائے کانٹیس ای vivus ہے کہ ہم ٹائم پہ یہ سب پار کر لے باقی ابھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بنے جب تک میں چلا ہوں گا تب تک بھولاق بنے گا چلو ابھی چلتے ہیں پہ ہم پہنچے دیالا چک دیالا چک سے پیچھے یہ ابھی دیالا چک والے روڑ پہ تو اشفاق بھائی تھوڑا سی پیچھے رہا گے اشفاق بھائی کا بیٹ کر رہا ہوں یہ در باقی ابھی جنید بھائی کو گاڑی دیں گے کیونکہ لازچ ٹائم بھی جنید بھائی نے گاڑی لائی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کانٹیلیو ولاگ ڈالو ہر پرک کے کمپلیٹ ولاگ سائے میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے باقی کرتے ہیں اس ولاگ کو یہ پیاد ہوپ آپ سب کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اگر کسی بھی ریزن سے ولاگ پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے رہنا ہے آپ کی اتنی بیاری کومنٹ پھر سے بور ہوں تھانکس تھانکس ایلوٹ سبھی بھائیوں کے لئے بہت بہت شکریہ تو تو کرتے ہیں اس ولاگ کے ہی پیاد باقی تب تک کے لئے اپنا دیان رکھنا اللہ حافظ بھائی ٹیک کیا